سپریم کورٹ سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے تیکونیا ہنسا معاملے میں سپریم کورٹ سے آج سبتہ کی انتیم جمانت کے بعد کیندریہ گری راجی منتری اجائے مشرک تینی کے پترے اور مخے آروپی آشس مصر کو جلہ کارگار سے ریہا کر دیا گیا وہ پچھلے دو سو اسی دن سے جلہ کارگار میں اپنے دوسرے تیرہ ساتھیوں کے ساتھ جیل میں بند تھا جلہ کارگار کے پچھلے دروازے سے آشس مصر کو چپ چاپ ریہا کر دیا گیا تیکونیا ہنسا معاملے میں مخے آروپی اور منتری پتر آشس مصر مونو کو آخرکار ریہائی مل گئی اے ڈی جے پرثم عدالت نے جمانت داروں کی ستیابن ریپورٹ ملنے کے بعد شکروار کو جلہ جیل میں ریہائی آدیش بھیجا جہاں سپریم کورٹ دوارہ دی گئی سرشرت انترم جمانت کے سمبند میں انڈر ٹیکنگ داخل کرنے پر آشس مصر کو ریہا کر دیا گیا بتا دے کہ تین اکٹوبر دوہزار اکیس کو تیکونیا میں ہوئی ہنسا میں چار کسانوں سمیت آٹھ لوگ مارے گئے تھے معاملے میں کندرے گری راج منتری کے پتر آشس مصر مونو کو مخے آروپی بنایا گیا تھا آشس مصر کو جیل سے دوسری بار ریہا کیا گیا ہے اس سے پروہ ہائی کورٹ کی لخنو بینچ نے زمانت ارجی پر سنوائی کے بعد آشس مصر مونو کی ریہائی دے دی تھی حالانکہ بعد میں سپریم کورٹ نے جمانت آدیش کو رد کر دیا تھا اسی کے بعد دوبارہ جمانت آدیش پر سنوائی ہوئی تو ہائی کورٹ لخنو بینچ نے جمانت دینے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد صحیح معاملہ سپریم کورٹ میں لمبت چل رہا تھا بتا دے کہ بدوار کو سپریم کورٹ نے آشس مصر کو مونو کو آروپ سپتا کے لیے انترم جمانت پر ریہائی کرنے کا آدیش جاری کیا جس کے چلتے بدوار کو تین تین لاکھ روپیے کے دو جمانت دار داخل کیے گئے تھے شکروار کو دونوں جمانت کے سنبند میں ستیابن ریپورٹ ملنے کے بعد پراثم ایڈی جی عدالت نے ریہائی کے بعد آدیش بھیجے ساتھ ہی جلہ کارگار کھیری کو سشت آدیش کے سنبند میں انڈر ٹیکنگ بھیجی تھی جسے منجوری کرتے ہوئے آشس مصر کی ریہائی مکمل ہو گئی اور چپچا طریقے سے جیل کے پیچھلے دروازے سے ریہا گیا گیا اپنے ایک انہے ساتھی کے ساتھ آشس مصر سفید رنگ کی سیڈان گاڑی میں بیٹھ کر شاہ پورا کوٹھی اسطیت اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا حالانکہ اگلے اسے پولیس کو اپنے لوکیشن کی جانکاری دینی ہوگی اور یوپی اور دلی سے باہر پناہ دینی ہوگی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں